پارلیمان کو دور سے سلام وہ مگر اے آر وائی کے وسیم بادامی کو بھی وضاحتیں دیتے سنائی دیئے وضاحتیں اکہ لفظ میں نے سوچ بچار کے بعد لکھا ہے اسے لکھنے کے بعد بھی لیکن مصر رہوں گا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وضاحتیں اب کسی کام نہیں آئیں گی انگریزی محاورے والا امج ڈیمیج ہو چکا ہے گزرے ہفتے کے اخری دو دن آئین میں ترمیم کے نام پر جس بھونڈے انداز میں حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اراکین پارلیمان کو دونوں ایوانوں کی دیواروں میں کئی گھنٹوں تک تقربائے محبوس رکھا وہ کسی بھی صورت بلائے نہیں جا سکے گا خصوص میں اس حقیقت کی روشنی میں کہ جس مقصد کے تحت اراکین پارلیمان کو مسلسل دو دنوں تک اسلام آباد میں رکھا گیا وہ بالاخر حاصل ہی نہیں ہو پایا ہفتے اور اتوار کے دن پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلائے جانا ایک غیر معمولی واقعہ ہوا کرتا ہے انہیں چھٹی کے دنوں میں طلب کرنے کا واضح پیغام یہ ہوتا کہ حکومت کوئی اہم قانون اجلت میں منظور کروانا چاہ رہی ہے اب کی بار جو اجلاس بلوائے گئے تھے ان کا مقصد تاہم کوئی نیا قانون متعارف کروانا نہیں تھا باک بلکہ یہ لگائی گئی کہ وطن عزیز کے نظام عدل کو سیدھی راک پر چلانے کے لیے آئین میں انقلابی نویت کی ترامین متعارف کروائی جائیں گی پارلیمانی کاروائی کو ایک ہزار نو سو پچاسی سے مسلسل رپورٹ کرتا رہا ہوں تقربائے دو سال قبل کمر اور آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا باقائدگی سے مشاہدہ کرنے میں دشواری محسوس ہونا شروع ہو گئے پارلیمان بھی اب اپنے فرائض سے دست بردار ہو چکی ہے اس کے اراکین یہاں حاضری لگانے آتے ہیں مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں منتظر رہتی ہیں کہ حکومت جو بھی قانون سازی کرنا چاہتی ہے اسے جلد سے جلد ایوان میں لائے اور وہ مجووزہ قانون پر سنجیدہ غور میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کی حمایت میں ہاں کی آواز بلند کرنے کے بعد گھر لوٹ جائیں حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کے برقس تحریک انصاف کی حمایت سے دونوں ایوانوں میں آئے اراکین فقط قیدی نمبر 804 کے ساتھ اپنی والحانہ عقیدت کا اظہار کرنے پارلیمان میں آتے ہیں ان کی تصاویر لہرانے اور شور شرابہ مچانے کے بعد ایوان سے باہر آ کر رپورٹرز کو انٹرویوز دیتے ہوئے قوم کو امید دلاتے ہیں کہ عمران خان جلد ہی اریالہ سے باہر آئیں گے اور اس کے بعد رقس میں سارا جنگل ہوگا ایسے ماحول میں بخدا جوانی کے دنوں والی توانائی بھی میسر ہوتی تو میں پارلیمان کو دور سے سلام ہی کو ترجیح دیتا بہرحال گزرے ہفتے کے آخری دو دنوں میں طویل وقفے کے بعد پارلیمان ہاؤس جاتا رہا بطور صحافی میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ دو تہائی اکثریت کی ادم موجودگی میں حکومت آئین میں عدالتی نظام کو لگام ڈالنے والی ترامین کیسے متعرف کروا سکتی یہ بات ایا تھی کہ مجووزہ ترامین کی منظوری کے لیے حکومت کو تحریک انصاف کی صفوں میں سے لوٹے درکار تھے ہماری سیاسی تاریخ وفاداریاں بدلنے والے موقع پرستوں کے ہاتھوں جمہوری نظام کی تباہی سے لدی پڑی ہے دو ہزار چوبیس میں لیکن لوٹون کی حمایت کے حصول سے قبل حکومت کو سو بار سوچنا لازمی تھا چند ہی ماہ قبل پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت اس وجہ سے قائم نہیں رہ پائی تھی کیونکہ ان دنوں کے سپریم کورٹ نے آئین کے اٹیکل تریسٹ کا تشریح کرتے ہوئے لوٹون کی جانب سے دیئے ووٹوں کو نہ صرف کال ادم قرار دیا بلکہ اس کی وجہ سے وفاداریاں بدلنے والوں کی رکنیت بھی ختم کر دی مذکورہ فیصلے کے بعد چودری پرویز الہی پنجاب کے وزیر علا بن گئے اور غالباً یہ فروری دو ہزار چوبیس تک اسی عہدے پر براجمان رہتے اگر عمران خان انہیں قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کو مجبور نہ کرتے حکومتی ترجمان پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت آلہ پر بٹھانے میں مدد دینے والے فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے صحافیوں کو نہایت اعتماد سے یقین دلاتے رہے کہ جولائی دو ہزار چوبیس میں سپریم کورٹ کے آٹھ اکسوراتی ججوں کی جانب سے آئے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کے تقربائے اکتالیس ار اکین اب بھی اصولی اور قانونی طور پر ازاد ہیں ان میں سے چند آئینی ترمیم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو اقام بن جائے گا اس کے علاوہ یہ توقع بھی باندھی گئی کہ تھوڑی لیت ویلل کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی مجووزہ آئینی ترامیم کی حمایت کر دیں گے حکومتی اعتماد سے قط نظر یہ بدنصیب فقط پیشہ صحافت کے قلیدی تقاظوں کی وجہ سے یہ جاننے کو بے چین رہا کہ آئین کی کونسی شکوں میں کیسی ترامیم متعارف ون نظور کرواتے ہوئے عدالت کو لگام ڈالنے کی کوشش ہوگی اپنی عمر کی بدولت بنائے تعلقات میں مجھے پارلیمان میں تین ایسے وزراء تک رسائی دی جو بہت باخبر اور موجودہ حکومت کے ارثم ستون شمار ہوتے ہیں ان سے تنہائی میں ہوئی مختصر ملاقاتوں میں علم ہوا کہ آئین میں جن ترامیم کا ارادہ ہے ان کا مسودہ اگر تیار ہوا بھی ہے تو ابھی تک ان کے حوالے نہیں ہوا آئین میں ترمیم کوئی چھوٹی بات نہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ریایہ بھی زندگی اور موت کے دائرے کی اسیر ہے آئین مگر ایک دائمی دستاویز ہے جو ریاست کی طویل المدد سمت تے کرتا ہے اس کی چند شکوں میں اگر تبدیلی مقصود ہوتو حکومت کو اپنی تجاویز واضح انداز میں ایک مسودے کی صورت اراکین پارلیمان سے قبل عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھے وہ سامنے اجاد تو ریگولر اور سوشل میڈیا میں مجووزہ ترامیم کی حمایتہ مخالفت میں ایک بھرپور بحث کا اغاز ہوتا اور ہم فیصلہ کر پاتے کہ مجووزہ ترامیم درکار ہیں نہیں قرون وسطہ کے سلطانوں کی ترام اگر دون حاضر کے منتخب حکمرانوں نے ہم بدنصیبوں کو اس قابل ہی نہ سمجھا کہ ان ترامیم کو جان پائیں جن کے ذریعے حکومت عدالت کو سیدھی رات پر چلانا چاہ رہی تھے یہ بات سمجھنے کے بعد میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ افتخار چودری کے چیف جسٹس کے منصب پر لوٹنے کے بعد سے ہماری عدلیہ کے چند غیروں نے خود کو منتخب اداروں کے مقابلے میں قوم کی قسمت سنوارنے والے مسحاؤہے کی صورت پیش کرنا شروع کر دیا تھا ان کے احشکن مسیحائی کو لگام ڈالنا ضروری ہے یہ لگام مگر عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ڈالی نہیں جا سکتی بہرحال آئینی ترامیم کا مسودہ عوام سے چھپائے رکھا گیا رواہ ہفتے کا اغز ہوتے ہی مگر پیر کی صبح موبائل فونوں کے ذریعے 26 صفحات کا مسودہ وسی پیمانے پر مشتہر ہوا جو مجووزہ آئینی ترامیم پر مشتمل بتایا گیا پیر کی صبح اس مسودہ کو دیکھتے ہی پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جو ترامیم پیش ہونا ہے وہ در حقیقت میرے ملک کو شمالی کوریا جیسے ملکوں میں موجود حقیقی جمہوریت سے روشناس کروانا چاہ رہی ہے انہیں پڑھتے ہوئے میں بار باریاں سوچتا رہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے وارث ایسی ترامیم کی حمایت میں آنکھ بند کر کے انگوٹھے لگانے کو کیسے تیار ہوں گے خدا کا شکر کہ مولانا فضل الرحمن کی کائیاں سیاست نے مجووزہ ترامیم کو پیش ہونے نہیں دیا دوکان بند ہو جانے کے بعد وہاں ممکنہ طور پر بٹنے والے سعودے کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری اب مدافعانہ انداز میں وضاحتیں دے رہے ہیں جو کسی کام نہیں آئیں گے موسیقا